پھر آپ اس کی کرامات دیکھیں اور پھر آپ اپنے گھر کے لیے وسائل کے در اور یہ نیت کر کے پڑھیں دیکھیں جس مقصد کی نیت کریں گے وہی مقصد ملوز خاتر رکھیں آپ تین بار سورہ اخلاص پڑھیں تو آپ کے گھر میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز جو موزی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہی سورہ اخلاص آپ نے اگر اس میں یقین کا ایلیمنٹ کمزور ہوتا اعتقاد نہیں ہے آپ کے دل میں وسوسے ہیں اور آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے اس کلام پہ تو کلام تو اپنی جگہ برحق ہے اس کا تو اثر ہوتا ہے لیکن جو جتنی عقیدت سے پڑے جتنی یقین سے پڑے اس سے نہ صرف آپ کا گھر اپنا ماشاءاللہ ہوگا بلکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے یہ وظیفہ کیا جن کا ایک سال کی کلیل مدت میں نہ صرف کاروبار بڑھا اور اپنے اپنی گھر بھی بن گئے عوض باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی ہندر میں پڑھ رہی تھی کومنٹس تو مجھے جو بہت زیادہ ایک کومنٹس آ رہے ہیں یہ لوگ جس وظیفہ کا پوچھ رہے ہیں وہ ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اپنے گھر کی آج کل کا جو مہنگائی کا دور ہے اس میں گھروں کے قرائے اور اوپر کے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر شخص کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو اپنا گھر کی کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا اس پہ نہیں ہوتا گھر کو اصل میں مکان کو گھر بنانے کے لیے لوگوں کے رویہ بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن اس معاشی بدھالی کے دور میں اپنی ایک چھت ہونا بہت بڑی نعمت ہے تو مجھ سے بہت سارے لوگوں نے اپنے مسائل بھی بیان کیے اور کہا بھی کہ آپ ہمیں بتائیں ایسا کون سا طریقہ ایسا کیا پڑھائی ایسا کیا کلام ہے جس میں اللہ تعالی ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سبب بنا دے کام میں ترقی دے دے ایسے موقع دے دے کہ ہم اپنا گھر بنا سکیں تو اس پہ میں نے تھوڑی سٹیڈی کی اس کو سرچ کیا کیونکہ اکلے کل تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ میں ایک دم سے کلک کروں گی اور چیز میں نے سامنے آ جائے گی میں نے اس کو سٹیڈی کیا اسلامی اور ہر طریقے سے کہ کون سا ایسا کلام ہے جس کو پڑھنے سے ہم اپنی یہ خواہشات پوری جائز خواہشات پوری کر سکتے ہیں جس میں خاص طور پہ اس کے لیے اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ جو ہے یہ بتایا بتا رہی ہوں میں آپ کو اس سے نہ صرف آپ کا گھر اپنا ماشاءاللہ ہوگا بلکہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے یہ وظیفہ کیا جن کا ایک کلیل ایک سال کی کلیل مدت میں نہ صرف کاروبار بڑھا اور اپنے اپنی گھر بھی بن گئے گھر بنانے کے لیے ایک سال بہت کلیل مدت ہے ساری زندگی لگ کر بھی لوگ اپنے گھر نہیں بنا پاتے تو برحال دنیا کے گھر کے ساتھ ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے گھر کا بھی خیال رکھیں اس کے لیے وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلو سب بڑے دہان سے غور سے سنیں اور دوسرا یہ کہ ایک بات جو کسی بھی وظیفہ کو پڑھنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور وہ ایڈاپٹ کیا کریں وہ یہ ہے کہ اللہ کی کلام پہ پورا یقین اعتبار اور اعتقاد کر کے آپ پڑھائی کریں اور اللہ کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ جب آپ جتنی مرضی وظائف کر لیں جتنی مرضی عبادات کر لیں اگر اس میں یقین کا الیمنٹ کمزور ہوتا اعتقاد نہیں ہے آپ کے دل میں وسوسے ہیں اور آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے اس کلام پہ تو کلام تو اپنی جگہ برحق ہے اس کا تو اثر ہوتا ہے لیکن جو جتنی عقیدت سے پڑے جتنی یقین سے پڑے اتنا ہی مؤثر اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ بات تو میں نے اپنی تانوں دیکھی آنکھوں دیکھی چیز ہے تو اس لیے آپ نے سور اخلاص سور اخلاص جس کے اتنے فوائد ہیں جس کے اتنی کرامات ہیں کہ آپ اگر اس کو تین بار پڑھیں بسم اللہ پڑھ کر تو آپ کو ایک نفلی قرآن پاک پڑھنے کا سواب حاصل ہوتا ہے آپ اگر گھر داخل ہوتے ہیں جب اسلام علیکم کر کے آپ تین بار سور اخلاص پڑھیں تو آپ کے گھر میں رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز جو موزی ہے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہی سور اخلاص آپ نے اس طرح پڑھنا ہے اتنی زیادہ تداد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کی برکات کے عوض آپ کو آپ کا اپنا گھر دے باعزت رزق دے حلال روزگار دے اور آپ کے روزگار میں ایسی برکت ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے یہ ماشاءاللہ سبب بن رہا ہے اور آپ کے مسائل حل اس میں یہ ہے کہ جب سوتے وقت جب آپ سونے کے لیے لیٹے تب آپ یہاں بادسروم جا رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں لیکن جب آپ کی بات ختم ہو جیسے ہی خاموشی ہو جیسے ہی آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں آپ پڑھ رہے ہیں کوئی تداد نہیں ہے اس میں بس آپ نے زندگی کی ایک بنانا لینی ہے روٹین کے چلتے پھرتے سور اخلاص بسم اللہ کے ساتھ اولو آخر درود پاعت تو اس میں تو کوئی پیش میں ایک بار درود پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں اور پھر آپ نے سور اخلاص شروع کر دی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کا ورد کرتے رہیں پھر آپ اس کے نتائج دیکھیں پھر آپ اس کی کرامات دیکھیں اور پھر آپ اپنے گھر کے لیے وسائل کے طرح اور یہ نیت کر کے پڑھیں دیکھیں جس مقصد کی نیت کریں گے وہی مقصد ملوز خاطر رکھئے کہ اللہ مجھے میرے اپنے اس دنیا میں رہنے کے لیے باعزت طریقے سے رزق حلال سے گھر عطا فرما میرے وسائل اتنے نہیں ہیں تو وسائل پیدا کرنے والا ہے تو اس یقین کے ساتھ کریں اور پھر آپ دیکھیں اس وظیفے کی کرامات اور اس کی برکت کی کرامات کس طرح آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کم ٹائم میں انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر دے گا ایک مکان دے گا جس کو آپ نے اپنی محبتوں سے پیار سے اللہ کے ذکر سے جنت کا گہوارہ بنانا ہے ایک گھر بنانا ہے